اسلام علیکم اس اضافے کی وجہ سے دونوں اطراف موجود سویلین آبادیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اتر پردیش کے جندولی ظلے میں ایک پندھرہ سالہ مسلم نوجوان کی مبینہ طور پر جائے شریع رام کا نارن لگانے پر چند افراد کے گروہ نے پہلے اسے مارا پیٹا پھر اس پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی وہ ہزبتال میں سرے علاج ہیں جمعیت علماء اسلام فیہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے اگس تک کا آلٹی میٹم دے دیا ہے حکومت پاکستان نے طویل عرصے بعد امریکہ میں پاکستان کی لابنگ کے لیے ایک لابنگ فرم کے خدمات حاصل کی ہیں امریکہ کے ریاست کلیفونیا میں سالانہ فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے تین افراد ہلاک جبکہ پندھرہ زخمی ہو گئے ہیں شام میں خوریز جنگ جاری ہے اور شام کی جنگ کا مشاہدہ کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز شام کے صوبے ادلب میں سرکاری فوجوں کے ہاتھوں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور نائجیریا میں شدد پسند تنظیم بوکو حرام کے شدد پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی افراد کی تعداد پیسٹ ہو گئی ہیں یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد خبریں اب تفصیل کے ساتھ افغانستان کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کو کابل میں ہونے والے خودکش کار بم حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے جبکہ پچاس سے زائد افراد زخمی ہیں سرکاری اہلکاروں اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بھاری اسلحے سے لیس کئی حملہ آوروں نے افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کے سابق سر پرا امراللہ صالح کی سیاسی تحریک افغانستان گرین ٹرینڈ کے دفتر پر حملہ کیا ریپورٹس کے مطابق جس وقت دفتر کو نشانہ بنایا گیا اس وقت امراللہ صالح امارت میں ہی موجود تھے فائرنگ کے دوران ان کے معمولی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں البتہ حکام کا کہنا ہے کہ صالح اس حملے میں محفوظ رہے ہیں اور انہیں حملے کے فوری بعد امارت سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا کیا امراللہ صالح افغانستان کے آئندہ صدارتی انتخاب میں موجودہ صدر اشرف غنی کے ساتھ نائب صدر کے منصب کے امیدوار ہیں افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان مسرت رحیمیہ کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں بیس افراد کی حلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ پچاس سے زائد زخمی ہیں افغان طالبان نے اتوار کے روز کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ براہ راست باچیت نہیں ہوگی طالبان نے سلسلے میں افغانستان کے سینئر وزیر عبدالسلام رحیمی کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان حکومت آئندہ دو ہفتے میں طالبان کے ساتھ کسی اور اپی ملک میں براہ راست باچیت شروع کرنے کے بارے میں پر امید ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس باچیت کے لیے افغان حکومت کا وفق پندرہ آرکان پر مشتمل ہوگا روائٹرز کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے درجمان سہیل شاہین نے افغان حکومت کے ساتھ براہ راست باچیت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ افغانستان سے فوجی انقلاء کے معاہدے سے قبل افغان حکام کے ساتھ باچیت نہیں ہوگی اس سے قبل امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کہا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سم چوتہ تیپ آجانے کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے درمیان حکومت دوہا میں امن مذاکرات جاری ہیں جس کے اب تک سات ادوار ہو چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے الٹی میٹم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگست تک مستعفی ہو جائے ورنہ اکتوبر میں اس کے خلاف اسلام آباد کے جانب آزادی مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمن قزشتہ سال پچیس جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد سے لے کر اب تک حکومت کے خلاف جارہانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں تاہم حضب اختلاف کی بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ان سے مختلف رہی ہے مولانا فضل الرحمن نے ادوار کو کوئیٹا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں جالی منڈیٹ والی حکومت مسلط کر دی ہے ان کے بقول پاکستان کو افغانستان نہیں بننی دیا چاہے گا امریکہ کی ریاست کلیفونیا میں سالانہ فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے تین افراد حالاک جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے حملہ آور کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے خبر اصائی دارے اے پی کی ریپورٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کلیفونیا کے گلرائی شہر میں سے روزہ گارلک فوڈ فیسٹیول میں پیش آیا اس تین روزہ فیسٹیول میں ایک لاکھ سے زائد افراد شریک ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف اقسام کے کھانے پکانے کے مقابلے اور موسیقی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں اتوار کو فیسٹیول کا آخری دن تھا تو پہر میں ہونے والی فائرنگ سے فیسٹیول میں افراد تفریح ہو گئی پولیس کے مطابق ایک مسئلہ شخص سخت سیکیورٹی سے بچنے کے لیے حفاظتی بارڈ کاٹ کر فیسٹیول میں داخل ہوا اس کے پاس رائیفل تھی جیسے ہی اس نے عام لوگوں پر رائیفل سے حملہ کیا پولیس نے اس پر فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہراک کر دیا انشائدین نے حملہ آور شخص کے ساتھ ایک اور فرد ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے شدت پسندوں کے حملے میں حلاک ہونے والے افراد کی تعداد پیسٹ ہو گئی ہے خبر اصائی دارے ای ایف پی کے مطابق شدت پسندوں نے ہفتے کو نائجیریا کے شمال مشقی ریاست بورنوں کے صدر مقام مائد گری کے نسدیک ایک گاؤں میں ایک جنازے میں شریک افراد پر فائرنگ کی تھی حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد پیسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ دس افراد زخمی ہیں جن میں سے آٹھ کی حالت نازک ہیں شام کی جنگ کے مبصروں کا کہنا ہے کہ صوبے ادلب میں اتوار کے روز حکومتی پکڑ دھکڑ کے دوران پانچ افراد ہلاک ہو گئے اس طرح پچھلے دنوں میں مرنے والوں کی تعداد سو سے زیادہ ہو گئی ہے صدر بشار الہصد کی حکومت نے شام میں باقیوں کے کنٹرول والے علاقے پر قبضے کے لیے ہلاکت خیز مہم دوبارہ شروع کر دی ہے اور وہ اسکولوں اور حسبتانوں تک کو نشانہ بنا رہے ہیں اقوائی متحدہ کی انسانی حقوق کے امور کی سربراہ میشل بیشلٹ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے شام کے شہریوں کے حالت ازار پر بین الاقوامی رد عمل میں اختلافات کی نشان دہی کی ہے جنیوہ میں اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذہمت کی ہے روس اور شامی حکومت نے شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے اور سفید ہیلمٹ گروپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسکریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا نشانہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جہادی ہیں جو معاہدے کی خلاف فرضی کرتے ہیں امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ڈین کوٹس کی جگہ جان ریک کلیف کو نیا انٹیلیجنس چیف نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ نے اتوار کو ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ڈین کوٹس نے انہیں اپنا استعفہ بھیج دیا ہے اور وہ پندھرہ اگست کو ادھا چھوڑ دیں گے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکی صدر کی کابینہ کا رکن ہوتا ہے اور ملک کی بیشتر خفیہ ایجنسیاں اس کے ماتحت ہوتی ہیں چینی حکومت کے اعتدار نے پیر کے روز ہونگ کونگ کے عوام سے کہا ہے کہ وہ تشدد کی مخالفت کریں اور مغربی سیاستدانوں پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے چینی کابینہ اور مکاو کے امور کے دفتر کے ترجمان یونگ گوانگ نے ہونگ کونگ کی مشکلات کا شکاہ چیف ایکزیکٹیو کیری لیم کے لیے چینی حکومت کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے یہ بیان ہونگ کونگ میں پرتشدد رات کے بعد پیش آیا جب احتجاجیوں کے شہر کی سڑکوں پر بلوائی پولیس کے ساتھ جھڑپے ہوئی ہیں پولیس نے کئی گھنٹے تک ان پر آنسو گیس پھیکی اور ربر کی کولیاں چلائیں بہت سے احتجاجیوں نے مصمم ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اس حکومت کی مخالفت کرتے رہیں گے جس نے پرامن مارچ پر حملے کیے ہیں انہوں نے جمہوری انتخابات کا مطالبہ کیا اور پولیس کے اقدامات کی آزادانہ تقیقات کرانے کا مطالبہ کیا امریکہ اور چین دو ماہ قبل ناکام رہنے والے تجارتی مذاکرات کے بعد منگل کو مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے مصنوعات پر اضافی محصولات آئیت کرنے اور ٹکنالوجی کی حصول کے معاملے پر اختلافات برقرار ہیں چند ماہ قبل امریکہ کے جانب سے چین کی ٹکنالوجی کمپنی واوے پر پابندی لگانے کے بعد تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرمن فواد علیاز کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ